اعوذ باللہ من شویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کے اس چینل میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمتیں اقتص میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں ناخن دیکھنا ناخن ٹوٹنا ناخن گرنا اور اس سے متعلق تمام صورتحال آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمائیں گے تو ویڈیو سے مکمل فائدہ حاصل حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے مکمل رہنمائی مل سکیں ناظرین اکرام یہ تعبیر جس کتاب سے لیگئی ہے اس کتاب کا نام ہے تعبیر الرؤیہ جس کے مصنف ہیں اللہمہ ابن سینرین رحمت اللہ تعالیٰ ناظرین اکرام خواب میں ناخن دیکھنا اس کی تعبیر کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ نوڈفیکشن کی صورت میں آپ تک آسانی سے پہنچ جائے ناظرین اکرام خواب میں ناخن دیکھنا حضرت ابن سینرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ناخن سخاوت قوم اور لوگوں پر دلیل ہے اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ ہتھیار والے کو ناخن ہتھیار ہیں یعنی کہ جو ہتھیار والے لوگ ہیں اگر وہ ناخن دیکھیں تو یہ ان کے لیے ہتھیار کی تعبیر رکھتے ہیں اور اگر دیکھیں کہ اس نے ناخن مکرات سے کاٹے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا دین قوی ہوگا یعنی کہ اس کو دین میں ترقی حاصل ہوگی یعنی کہ وہ دین کی طرف زیادہ رغبت حاصل کرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ناخن قوت توانائی اور دنیا کا مال حاصل کرنا ہے اور اگر دیکھیں کہ اس کے ناخن ٹوٹے ہیں تو دلیل ہے کہ مال حاصل نہ کر سکے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کا ناخن گرا ہے اور پھر دوبارہ اگا ہے اور زیادہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام اچھا ہوگا اور بہت سا مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کے ناخن سیاہ اور نیلے ہوئے ہیں تو مصیبت آنے پر دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ اس کے ناخن اس قدر لمبے ہوئے ہیں کہ ٹوٹنے کا خوف ہے تو اس کی تعویل بری ہے یعنی کہ یہ خواب صاحب خواب پولی اچھا ثابت نہیں ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس کے ناخن جڑ سے کٹے ہیں اور متغیر ہوئے ہیں تو اس کے کاموں کی بستگی پر دلیل ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ اس کے ناخن حد احتدال پر ہیں تو دین اور دنیا کی صلاح پر دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ اس نے ناخن راست کیے ہیں دلیل ہے کہ بہت مال پائے گا اور ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کی ایک ہی تعویل ہے یہ جو تعبیریں آپ کو بیان فرما رہے ہیں اگر کسی نے پاؤں کے ناخن دیکھیں اور اسی صورتحال میں دیکھیں تو ان کی تعبیریں بھی اسی صورتحال میں ہی ہوں گی اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ ہاتھ کے ناخنوں کی تعویل مال حاصل کرنا اور پاؤں کے ناخن کی تعویل بھی مال ہی ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں ناخن کا دیکھنا چھیں وجہ سے ہے قوت و طوانائی دوسرا لوگوں کی مقدار دنیا میں تیسرا دلیری چوتھا بیٹا پانچوان فائدہ اور چھٹا غلام زادے یا بردار زاوے تو ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملا ہوگا مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاک کمال ویڈیوز کی فہرست جاری کی جا سکیں امید کرتے ہیں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا آگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے پان